دیوالی کے دن اندر کی پوجہ ہوتی تھی پر دیوالی گئی دوسرے دن پرتی پتہ کو بھگوان نے گوبردھننات کے روپ میں اپنی ہی پوجہ کروائی دوتیا بھی نکل گئی اندر نے کہا ہماری پوجہ کیوں نہیں ہو رہی پتہ لگاؤ سیبکوں نے گھبر دی مہاراج آپ کی پتی ساکھ کیا مطلب آپ اپنی پوجہ کی آسط تیاغ دیجئے کیونکہ سری کشن نے آپ کی پوجہ بند کرا کے اپنے کو پجھوا لیا اتنا سن کر کے تو آگ بھگولہ ہو گیا اندر بھگوان کوئی اب شبدوں کا پریوک کرنے لگا باچالم بالسام ستبیم اگیم پنڈت مانینم ان گوالوں نے مجھ دیو راج اندر کو چھوڑ کر اس منوں سے کشن کی پوجہ کری جو بہت باچال ہے اپنے آپ کو بڑا بھاری حسیار پنڈت مانتا ہے اس کا پرنام برج باسیوں کو بھوگنا پڑے گا سامبر چک میگھوں کو نردیش دیا جاؤ اتنا جل برساؤ کہ سارا برج پانی میں پرباہیت ہو جائے جو پرلے کے لیے برسائے جاتے ہیں وہ پرلے انکاری میگھ جب کالے کالی گھٹاؤں کو لے کر کے برج منڈل کے اوپر امڑ گھومڑ کے آئے جو موسلا دھار پانی برسائے برج باسی سب دھوڑائے بھاگے بھاگے گوویند کی سرن میں آئے کرشن کرشن مہا بھاگت پاننا تھم گوکولم پربو ترات مر ہسی دے وانا کو پتان بھاگت بھاگت صلح اے بھاگت بھاگت صلح اے گوویند ہم برج باسیوں کی رکشہ کرو کیونکہ آپ ہی گوکول کے نا تھو بھاگوان بولے برج باسیوں کوئی مت گھبڑاؤ جاتے بتا گی ہم نے پوجا کری ہے وہی رکشہ کر رہے گو ہماری چلو مل کے باقی سرن میں سمن کو لے کے گوبردن کی تلہٹی میں جا کر کے بولے کرو کیرطن گر راج دھرن ہم تو تیری سرن 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 راج دھرن ہم تو تیری سرن گر 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 راج دھرن ہم تو تیری سرن پر راج دھرن ہم تو تیری سرن گر راج دھرن ہم تو تیری سرن برسے تو مکم اٹھا کے چھاتہ بنا لے اور میری چھتر چھایا میں آ جاؤ برج بار سی بولی یہ ساتھ کو اس کو دے بتا ہم پہ اٹھ جائے گو کنیہ بولی جب کہہ دیئے تو اٹھے ہی جائے گو چلو ملکے کریں پریاس ٹھیک ہے کنیہ ہم ہوں تیرے ساتھ اور اتیوکتے کے نہ ہستے نہ کرتماں گو بردانا چلم دہ دھار لیل یا کرشنا چھترک میں ببال جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ککرمتہ اکھاڑ کے اس کو چھاتہ بنا کے کھیلنے لگتے ہیں ایسی کنیہ نے ساتھ کو اس کے گریور کو ساتھ ورس کی عوستہ میں ایک ہاتھ پر دھارن کر لیا اور سکھ دیب جی تو مول میں یہی کہہ رہے ہیں ایکین ہستین گوور دھنم دہ دھار اس پشت کا ہے ایک ہاتھ پر گوور دھن اٹھایا پر آچاریوں نے رسکوں نے بھکتوں نے اپنی پد پدابلیوں میں ہاتھ کی چرچانہ کر کے بولے ایک انگریہ پر گوور دھن اٹھا لیا وہ بھی کنشت سب سے چھوٹی کمجور کنشت کا پر گوور دھن اٹھا لیا ہمارے برجوازی بولے آرہے کنشت کا کیا وہ ضرورت نہ پڑی تو ارنکھ پر گربر لینیو دھار کنیاں میرو بارو 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 یوں کہے جا سودا مئیا نیک چور لگاؤ میرے بھائیا ارنکھ پر گربر لینیو دھار تک جور لگاؤ میرے بھائیا یوں کہے جا سودا مئیا تک جور لگاؤ میرے بھائیا تو کہے رنکھ پر گربر لیں لگاؤ میرے بھئیا ارنکھ پر گربر لینیو دھار کہا ہمارو یوں کہے جا سودا مئیا جن آرہے بھائیا کنیاں میرو بارو جب کوپ اندر نے کینو جب کوپ اندر نے کینو یہ بادل برس برس گئے ہار بر pregnancy میں رو بارو اندر نے کینو اندر نے کینو کہ Cathż鏗ر اینکھا بلگردھاری بھگوان کی ان سب باتوں کا مطلب یہی ہے کہ بھگوان کو گوبردھن اٹھانے میں کوئی پریسرم نہیں کرنا پڑا کوئی کشت نہیں اٹھانا پڑا بچے جیسے چھترک چھترک مانے ککرمتہ وہ چھتا کی طرح پیدا ہوتا ہے اس کو جیسے اکھاڑ لیتے ہیں کھیلی کھیل میں ایسی کنیا نے بڑی سہجتہ سے گیرور کو دھارن کر لیا کارتک شکل ترتیاس کے دن گوبردھن اٹھایا اور اکشہ نومی تک ترتیاس نومی تک ماں نے سات دن تک ربو نے گوبردھن دھارن کیا سات ورس کے کنیا نے سات کو اس کے گریور کو سات دن اور سات رات تک دھارن کیا برجواز سی مولے لالا سات دنہ ہے گئے پانی تو بندی نہ ہو بھئے اور دیکھ تو کنیا ہم تو کبوں یا کندھا کن لگا لیں کبوں یا کندھا کن لگا لیں پر ہم توکو دیکھ رہے ہیں ایک ہی ہاتھ لگائیں کھڑو ہے تین نے یکو بار ادلا بدلی الٹا پلٹی کچونا کری دیکھ کنیا جانا پریسان مت ہو تھوڑی دیر تُو بھی آرام کر لیں ہم سب سمال لیں گے بھگوان بولے اچھو میرے بنا سمال پاؤ گے رجواز سی بولے تو تُو کا سوچ ہے تیرے ہاتھ بھی سب دھرو ہے ہمارے لاتھی ڈنڈا کندھا یہ سب پھال دوکے ہیں بھگوان بولے نہیں بھئیہ تمہیں سمال اور نیک ہاتھ کنیا کو نیچے بھئیو کہ سب کے ڈنڈا چٹا چٹوڑ گئے اُرے کنیا بھئیہ سمال سمال گھڑا گئے سب گوال وال ہو سوڑ گئے آپ اس میں بولے بھائی گجب ہے کنیا کو ہاتھ نیک ہی نیچے بھئیو کہ سب کے ڈنڈا ٹوٹ گئے دوسروں بولو کہیں کنیا نیک اور ہاتھ نیچے کرتے ہو تو کندھے ٹوٹ جاتے اپنے تو کہا سچ مجھا کنیا نہیں اٹھا رہا کوئے پورو گوبردھن چلو ڈنڈا تو ٹوٹ گئے کندھا بھی اٹھا کے دیکھ لیو یہ ایک بار یہ اٹھا سکے کا اکیلو ایک ایک کر کے سب نے ہاتھ نیچے کر لی یہ کیبل کنیا کے ایک ہاتھ پر گوبردھن دیکھ کر سب کے ہو سوڑ گئے آپ اس میں بولے رام رام ہم سب ماتھی کے مدھوگرہ بھالدو میں ہی لگے بھائے ارے دیکھو تو یا کنیا نے اکیلے نہیں اٹھا رہا کوئے پورو گوبردھن نند بابا تے بولے بابا سانچی سانچی بولے یہ کنیا تیرو ہی لالا ہے نند بابا بولے میں رونائے تو کون کو ہے بھائی برج بازی بولے بابا برو متمان ہماروں قیوے کو مطلب یہ ہے کہ ہم نے بڑے بڑے پہلوان دیکھے پر یہ تیرے کنیا جیسے کوئی نہ دیکھو سات برس کی عمر میں سات کو اس کو گوبردھن سات دنہ تک اٹھا لی ہو یا نہیں ہمیں لگے یہ تیرو ہی لالا نہ ہے یہ ساکشا دیوی دیوتا کوئی بھگوان ہے نند بابا بولے بھالدو کی باتیں نہ کرو یہ کوئی دیوی دیوتا نہ ہے یہ سب میرے بھجنوں کو چمتکا ہے ہجارہ مالا گلے میں لٹکا ہے ایسے ہی نہ ڈولوں بھجن کروں اور بھگوان سے پرارتھ نہ کروں کہ پرابو میرے کنیا پر کرپا کر دے ہو مجھ تو لگے بھگوان نے جو بسیس کرپا کر دی چھوڑا پہ یہ سب بھگوان کی کرپا ہے بھجن کو پرابو ہے ایسے سمجھا بھی لگے پر اندر کو لگا چل کے دیکھا جائے برج کا حال کیا ہوا تو برج میں آ کے دیکھتا ہے دھول اڑ رہی ہے پانی کا تو پتہ ہی نہیں کہاں گیا جیسی گوبردھن اٹھائے گردھاری کو دیکھا دیکھتے ہی اندر کی ساری اکڑ نکل گئے بھگوان کی مہمہ سمجھ میں آگئی میگوں سے کہا اچھا بھاگ جاؤ میگ پلائن کر گئے آقا ساپ ہوگا بھگوان مولے نکلو بھائی برجباسی پانی بند ہے گئے ہو برجباسی باہر بھائے بھگوان نے جو قطیوں کو وردھن جہاں سے اٹھایا وہیں رکھ دیا اور برجباسی چرنن میں دنڈوت پرنام کروے لگے بھگوان مولے یہ کھا کرو بھی برجباسی کان پکڑ کے مولے کنییا اب تک کی ہماری بھولو چوک ماپ کری ہو بھی کیونکہ اب ہم اچھی طرح سمجھ گئے تم نشت بھگوان ہو بھگوان نے من میں سوچا کہیں ہم سچ مچ ہم کو بھگوان مان لیا تو کہیں اے سو نہ ہوئے کہ گھر میں لے جا کے کاغولواری میں بند کر کے بیٹھا کے چار چنوری کو بھوگ لگا کے دو اگربتی گھما کے تیرا تجھ گور پڑ ہو گئی چھٹی بھگوان کو پھر ہمارا کھیلنا پوندھنا کھانا پینا مانکھن مصری کا سب بند ہو جائے گا بھگوان بن کے بیٹھے رہ جائیں گے ایسے بھگوان بن میں تکا فائدہ ہے کنییا بڑی جوڑ سے تعلی بجا کے ہستے بھے بولے اے برجوازیو تم بڑے بھوڑے ہو بھئیہ بھگوان بنا رہے ہو مکم ہے بھگوان بھگوان نہ ہے ارے کنییا تم بھگوان نہ ہے تو ساتھ کس کو گوبردن کیسے اٹھائے لی ہو تم نے اکیلے نے کنییا بولے دیکھو تمہیں پتوں نہ ہے یہ دیوتا ہے یہ جانے مکم ایک منتر دیو ہے وہ منتر میں وہ چمتکار ہے کہ میں نے کہیں پڑھ دیو وہ منتر پڑھتے سمیں جو بھی مکم دیکھ لے گو وہ کی سبری سکتی پھر موہ میں ہی آ جائے تو گوبردن اٹھاتی میں نے وہی منتر پڑھ دیو اور تم ٹکر ٹکر موکم دیکھ رہے تھے تم سبن کی طاقت موہ میں آیا گئی میں نے اکیلے نے گوبردن اٹھائے دیو برجباسی بولے جے بات ہے چونرے نندے کے چھوڑا بھئی ہم سوچ رہے تھے آج کل ہم کمجور کیسے پڑھ رہے ہیں بھائی کل تک تو مانکھن مصری چھوڑایا کرتو آپ تو ہماری سکتیاں چھوڑایا بھی لگ گئی ہو ایسے کہ نہیں آنے سبن کو بات جمائی دے کہ کچھو مانکھن کو بل بڑھ ہو کچھو گوپن کری سہائے سری رادے جو کی کرپاتے میں نے گربردی اٹھائے بولے کہ ندھاری بھگوان کی بولے بھالے برجباسی مان گئے کہ نہیں آتو نہ بتاتو تو ہم تو سچ مچ دوکھوں بھگوان نہیں سمجھ لیتے ساری بھگوطہ بھگوان دکھا بھی دیتے ہیں اور باتیں بنا کے ترند اپنے کو پونہ چھپا لیتے ہیں یہ گوپی ہیں گوپن سیلا ہیں گوویند ان گوپوں کے بیچ میں گوپت روپ سے نواز کرتے ہیں اپنی بھگوطہ کو گوپ نہیں رکھتے ہیں پر بیچ بیچ میں پرگٹ بھی کر دیتے ہیں جھلک بھی دکھا دیتے ہیں پر مادھوری رس کے بیچ میں ایسور بادھک بن جاتا ہے اس لئے بھگوان ایسور کو پرگٹ ہونے نہیں دیتے ہیں بھگوان چطر بھج روپ میں اور جگہ لیلا دکھائے پرگٹ کیے پرند بھرج میں تو دو بھج بن کے ہی رہے چطر بھج نہیں بنے سکھ دیب جی کہتے ہیں راجن دوسرے دن دسمی میں آج بھی دسمی ہے دسمی تیتھی میں دس شلوکوں کے دوارا منگلمائی بھگوان کی ستتی کا گان کرتے ہوگے اندرے نے ناک رگڑ کے بھگوان سے چھما مانگے بے سودھ ساتھ پم تبدھام سانتھم بے سودھ ساتھ پم تبدھام سانتھم تپو میم پسدھا جستم تمام سانتھم تپو میم pathدھا جستم میام میو یم گڑ سمouting م requirement موسیقی 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 گرمی سانت ہو جاتی ہے تو میں جس پر کربا کرتا ہوں اس کے ساتھ ایسا ہی بھی عوار کرتا ہوں یہ بھگوان نے کہا آسیرباد دیکھے اندر کو بیدا کیا اندر نے جب بکام دہنو گائے کے دکھد سے بھگوان کا دکھدہ وشک کیا اور گوون ننام دیکھ کر کے پربو کو پرنام کیا یہ گوون ننام اندر کا ہی دیا ہوا ہے گوام اندر موسیقی